اگر کسی مرد یا عورت کو بالکل بھی نماز پڑھنی نہیں آتی نماز میں جو پڑھتے ہیں سبحانک اللہ الحمدللہ قلہو اللہ التحیات وغیرہ کچھ بھی نہیں پڑھنا آتا اس کی زبان پر الفاظ چڑھتے ہی نہیں ہے اس کو الفاظ پڑھنے آتے ہی نہیں ہے اس کو نماز یاد ہی نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے نماز میں کیا پڑھتے ہیں یا پھر پڑھنا آتا ہے لیکن تھوڑا بہت پڑھنا آتا ہے اس میں غلطیاں ہیں یا کون سی نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے کس کس نماز میں کیا کیا کیسے کیسے پڑھنا ہے مرد ہو یا عورت ہو جس کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہے جس کو نماز پڑھنی نہیں آتی جس کو نماز یاد نہیں ہے وہ نماز کو کیسے پڑھیں گے بلکل آسان انداز سے طریقہ بتاؤں گا توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجے گا یہ بات یاد رکھیں دو تین حصوں میں ہم اس کو تقسیم کر لیتے ہیں پہلا حصہ وہ کہ ایسا بندہ جس کو تھوڑی بہت نماز پڑھنی آتی ہے اور اس نے نماز ادا کرنی ہے تو اب وہ نماز کو کیسے ادا کرے گا اور دوسرا حصہ پھر تیسرا حصہ ایک ایک ہی میں وضاحت کرتا ہوں اینڈ پہ جا کر یہ بھی بتاؤں گا جس کو بلکل ہی پڑھنی نہیں آتی سیرے سے آتا ہی نہیں ہے کچھ پڑھنا نہ اس کو سبحانک اللہ آتی ہے نہ الحمدللہ آتی ہے نہ قلحو اللہ آتی ہے نہ تحیات آتی ہے نہ درود آتا ہے نہ دعا آتی ہے کچھ بھی نہیں اس کو آتا وہ بھی کیسے نماز پڑھ سکتا ہے اس کا بھی طریقہ بلکل بتاؤں گا پہلے سب سے یہ سلنے کہ ایک بندہ جس کو نماز پڑھنی نہیں آتی اس کو طریقوں کا صحیح طریقے سے نہیں پتا یا اس کو وضاحت کا صحیح طریقے سے نہیں پتا اس کے لیے آسان حل یہ ہے کہ وہ امام کے پیچھے تکبیر کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائے کریں جیسے جیسے امام کرتا جائے تو امام کے ساتھ اس کی اسی طرح نماز پڑھتے جائیں تو اس کی نماز ہو جائے گی فرضوں کا طریقہ تو یہ ہوگا عورتوں کا بھی میں بتاتا ہوں تو وجہوں کے ساتھ سنیے گا سارا یعنی کہ جس بندے کو مثال کے طور پر یاد بھی نہیں ہے آگے میں ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں جس کو یاد بھی نہیں ہے نماز پڑھنی بھی نہیں آتی مسجد میں چلا جائے کریں جس جگہ پر جماعت ہوتی ہے وہاں پر اللہ اکبر کہہ کے جب امام نماز کو سٹارٹ کرے تو یہ بھی اللہ اکبر کہہ کے نماز کو سٹارٹ کر لیا کرے ہاتھوں کو باندھ دیں اور اس کے بعد جب امام اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے یہ بھی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جائے جب جب امام رکوع کرے سجدے کرے تحیات پر بیٹھے تو یہ اس اس طرح بیٹھتا جائے اگرچہ یہ کچھ بھی نہیں پڑتا اس نے جب کھڑا تھا تب بھی کچھ نہیں پڑا جب رکوع میں گیا تب بھی کچھ نہیں پڑا سعیدے میں گیا تب بھی کچھ نہیں پڑا اتحیات بیٹھا تب بھی کچھ نہیں پڑا تحیات بھی نہیں پڑی دروت بھی نہیں پڑا دعا بھی نہیں پڑی پہلی رکعت میں دوسری میں تیسری میں چوتھی میں کسی رکعت میں کچھ بھی نہیں پڑا تو تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی جس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے یہ تو ہو گیا جماعت کے ساتھ اب اکیلے پڑھنی مثال کے طور پر سنتیں پڑھنی ہیں یا پھر فرض بھی کبھی اکیلے اگر پڑھنے ہیں تو اس کو کچھ پڑھنا آتا ہی نہیں ہے تو وہ نماز کیسے پڑھے گا یا کوئی عورت ایسی ہے کہ اس کی زبان پر الفاظ نہیں چڑھتے یا اس کو نماز یاد نہیں ہے تو اب وہ نماز ادا کرنی ہے نماز پڑھنی ہے تو نماز کیسے پڑھیں گے تنہا جب پڑھنی ہے تو ایک تو جماعت والا تو یہ ہو گیا کہ جماعت کے پیچھے اگر آپ اس طرح نماز پڑھتے ہیں تو نماز آپ کی ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ ہو جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض ایک بھی لفظ نہیں آتا جیسے میں نے شروع میں بتایا اور اکیلے نماز پڑھنی ہے تنہا نماز پڑھنی ہے اب اکیلے نماز ادا کرنی ہے تنہا نماز ادا کرنی ہے تو ایسی صورت میں حکم تو اس کے لیے یہی ہوگا کہ اس پر لازمی ہے اس پر فرض ہے اس پر لازم ہے کہ وہ نماز کو سیکھے نماز کے جو اندر نماز یعنی عربی میں پڑھی جاتی ہے سبحانک اللہ الحمدللہ اور قل ہو اللہ اور دعا اور اتحیات اور درود وغیرہ جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس پر تو فرض ہے کہ وہ سیکھے تاکہ نماز کو اچھے طریقے سے ادا کر سکے لیکن ایک بندے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سیکھ رہا ہے یا پھر اس نے سیکھنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کو یاد نہیں ہو رہی ہے وہ سیکھ نہیں پا رہا یا پھر ہوئی نہیں ہے اس کو ہوتی نہیں ہے آتی نہیں ہے یا پھر وہ یاد کرنے کی کوشش تو کر رہا ہے لیکن ابھی وقت لگ جائے گا اس کو یاد کرنے میں سیکھنے میں تو ابھی تب تک یہ جو عرصہ ہے اس میں نمازیں کیسے پڑھے گا تو اس کے لیے پھر حکم یہ ہوگا کہ وہ ایسے کر لیا کرے کہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے کرے اور اس کو کچھ پڑھنا آتا ہی نہیں ہے تو ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے رہا کرے ٹھیک ہے کچھ دیر کھڑا ہو کے اس کے بعد پھر جھک جایا کرے رکوع کر لیا کرے کچھ دیر اسی طرح رکوع میں رہے اس کے بعد پھر اٹھ جایا کرے سیدھا کھڑا ہو جایا کرے اس کے بعد پھر سجدے میں چلا جایا کرے جیسے سجدہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد بیٹھ جایا کرے پھر اس کے بعد اسی طرح سجدے میں چلا جایا کرے یعنی کہ اس نے صرف وہ معاملات کرنے ہیں جو ارکان نماز کے ہوتے ہیں وہ ادا کرتا رہے کھڑا تھا تو امید ہے اللہ کی رحمت سے یعنی امید کی بیس پہ کہہ رہا ہوں اللہ کی رحمت سے امید ہے یہ اس کے لئے بتا رہا ہوں یہ نہیں کہ ہر ایک نے ایسا کرنا شروع کر دینا ہے جس کو بھی آتا ہی نہیں ہے اس نے بہت سیکھنے کی کوشش کی اس کو نہیں آ رہا وہ بہت سیکھنا چاہتا ہے بڑی کوشش کی سیکھ رہا ہے ابھی تک لیکن اس کو نہیں آ رہا تو اس کے لئے ایک ویسے حل بتا رہا ہوں کہ وہ اس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے کرے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے خیامت کے دن یہ اس کا معاملہ ضرور ہوگا کہ اس کو پڑھنی نہیں آتی تھی نماز اس کو پڑھنا نہیں آتا تو وہ ہاتھ باندھ کے اللہ کی بارکہ میں کھڑا ہوتا تھا ایسے ٹھیک ہے اللہ کی بارکہ میں رکو کرتے ہوئے جھک جاتا تھا پڑھنا اس کو نہیں آتا تھا اللہ کی بارکہ میں سجدہ کرتا تھا جھک جاتا تھا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا تھا ٹھیک ہے اللہ کی بارگاہ میں دوزانوں ہو کے بیٹھتا تھا تو یہ والے معاملات کم از کم وہ ادا کرتا تھا کیونکہ اس کو باقی نماز پڑھنی نہیں آتی تھی ٹھیک ہے وہ ساری غلطی سارا معاملات اپنی جگہ پر کے سیکھنی چاہیے تھی سیکھیں نہیں ہے جو بھی ہے معاملات ٹھیک ہے ایک بات جماعت والی بتا دی میں نے ایک بات یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں آتا اکیلے صرف اس طرح اگر ارکان کے اشارے کر لیتے ہیں یا باز بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نہیں آتا ہوتا یا باز افراد ایسے ہوتے ہیں بلکل بچپن میں کچھ بھی نہیں پڑا ہوتا اور ان کی زبان پر الفاظ بھی نہیں چڑھ رہے ہوتے یا پھر کہیں جوب کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں اور بلکل انپڑھ ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں نہ قرآن پاک کا ایک بھی لفظ پڑھا ہے نہ قائدے کا ایک بھی لفظ پڑھا ہے نہ سکول کی کوئی کلاس پڑھی ہے بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں تو یہ خاص طور پر معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی سیکھ سکتے ہیں اور جب کوشش کریں گے تو آ جائے گا اور بہت ساری تعداد میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کو نماز نہیں آتی تو آپ نماز کو سیکھیں نماز سیکھنے کا میں طریقہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ اگر ہم سے نماز سیکھنا چاہیں تو بہت سارے افراد نے پہلے بھی ہم سے نماز سیکھئی ہے اور آپ بھی سیکھنا چاہیں تو آسان انداز سے آپ سیکھ سکتے ہیں لیکن میں ایک ویسے طریقہ بتا رہا ہوں نماز کا ایک بات امام کے پیچھے نماز پڑھنے والی ہو گئی کہ اس میں اگر آپ کو کچھ پڑھنا نہیں آتا تو آپ جیسے جیسے امام کرتا جا رہا ہے آپ بھی ویسے ویسے کرتے جائیں اللہ کی رحمت سے امید ہے ہو جائے گی نماز دوسری بات یہ جو میں نے اکیلے نماز پڑھنے کی بتائیں کہ اس میں ارکان کو ادا کرتے جائیں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں کچھ نہیں پڑھنا آتا نہ پڑھیں رکوب میں چلے جائیں کچھ نہیں پڑھنا آتا نہ پڑھے رکوب میں جھک جائیں بس ہاتھ گھٹنوں پہ رکھیں یوں کر کے جھک جائیں اور سجدہ کر دیں کچھ نہیں پڑھنا آتا نہ پڑھیں صرف اللہ کی بارگاہ میں ناک زمین پر رکھے پیشانی زمین پر رکھے جھک جائیں یہ تو کر سکتے ہیں دوزانوں ہو کے بیٹھ جائیں ٹھیک ہے اتحیات نہیں آتی کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا اس کے بعد سلام پھیر دیں ٹھیک ہے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اب نماز والے معاملات کو ہم نے ادا کیسے کرنا ہے فجر زہر یہ تو ہو گئی کنڈیشن ان لوگوں والی جن کو بالکل کچھ پتا ہی نہیں ہے اور کچھ آتا ہی نہیں ہے یہ میں نے دونوں چیزیں ان کے لیے بتائی ہیں کہ وہ امام کے پیچھے اس طرح پڑھ سکتے ہیں اور تنہا اس طرح ارقان ادا کر سکتے ہیں لیکن وہ جن کو آتا ہے ان کو سبحانہ کرا تھوڑی بہت آتی ہے صرف حادیہ تھوڑی بہت آتی ہے ان کو کل ہوالا تھوڑی بہت آتی ہے تحریہ تھوڑی بہت آتی ہے کچھ کلتیاں ہوتی ہیں تو وہ تو آسانی کے ساتھ درست کر سکتے ہیں جو باقی یاد کر سکتے ہیں تو وہ غلطیاں بھی درست کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آسانی کے ساتھ یاد کر لیں اس کو کسی کے پاس بیٹھ کے کسی گاری صاحب کے پاس بیٹھ کے یاد کر لیں یا ہم سے آن لین رابطہ کر لیں آپ نمبر آپ کو ویڈیو کے نیچے نظر آ رہا ہوگا تو اس پہ آپ ورس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ کو ریکارڈ شدہ نماز بھی سینڈ کی جا سکتی ہے ریکارڈ شدہ ویڈیو بھی سینڈ کی جا سکتی ہے تو اس طرح آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ غلطیاں اپنی اس میں دور کر لیں اور اس کے بعد اپنی نماز کا احتمام کریں اور فجر کس طرح ادا کرنی ہے فجر میں سنتوں میں کیا کیا پڑنا ہے فرضوں میں کیا کیا پڑنا ہے زہر کی سنتوں میں کیا کیا پڑنا ہے زہر کے فرضوں میں کیا کیا پڑنا ہے دوسری میں کیا پڑھنا ہے تیسری میں کیا پڑھنا ہے چوتھی رکت میں کیا پڑھنا ہے سبحانک اللہ کس کس رکت میں پڑھنی ہے الحمدللہ کس کس رکت میں پڑھنی ہے صورت قل ہو اللہ کس کس رکت میں پڑھنی ہے کس کس رکت میں نہیں پڑھنی بسم اللہ کہاں پر پڑھنی ہے کہاں پر نہیں پڑھنی ٹھیک ہے یہ والے معاملات پھر ان کے رہ جاتے ہیں مطلب ان کو نماز یاد ہے سبحانک اللہ یاد ہے ان کو الحمدللہ یاد ہے قل ہو اللہ یاد ہے التحیات یاد ہے درود یاد ہے دعا یاد ہے بات پیچھے یہ رہ جاتی ہے کہ کونسی چیز کہاں پہ پڑھنی ہے یہ سیکھنے کے لیے اس پر میں نے بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ وڈیوز بنائی ہوئی ہیں یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں اس کو آپ شروع سے لے کر اینٹرک مکمل دیکھیں ایک ایک نماز کا اگر آپ کو نہ ملے تو آپ مجھے ورس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں یہ نمبر نیچو آپ کو جو نظر آ رہا ہے تو اس پر آپ کو پانچوں نمازوں کے لنک سینڈ کر دیے جائیں گے فجر کا طریقہ زہر کا طریقہ اثر کا طریقہ مغرب کا طریقہ عشاء کا طریقہ اور جمعہ کا بھی ٹھیک ہے وطروں کا علیدہ سے طریقہ سجدہ اصحاب کا علیدہ سے طریقہ سجدہ تلاوت کا علیدہ سے طریقہ نفلی نمازوں کا علیدہ سے طریقہ نیت کرنے کا علیدہ سے طریقہ سب پر بڑی تفصیل کے ساتھ ویڈیوز بنائی گئی ہیں ان کو آپ آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں کون سیرکت میں کیسے کیسے کیا کیا پڑھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی نماز بلکل درست ہو جائے گی عورتوں کے لیے بھی یہ یکم ہے مردوں کے لیے بھی یہ یکم ہے مرد تو جلو جماعت کے پیچھے جیسے میں نے بتایا اس طرح کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں عورتیں اگر گھر میں ہیں اور وہ اس طرح نہیں پڑھ سکتے ہیں یعنی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتی ہیں لیکن وہ اکیلے اس طرح پڑھ سکتی ہیں جس طرح میں نے بتایا کہ جب تک ان کو نماز یاد نہیں ہوتی ویسے تو وہ یاد کرنے کی کوشش کریں یہ سب کو میری گزارش ہے کہ آپ سارے ہی نماز یاد کریں جن کو نہیں یاد وہ سارے ہی نماز یاد کرنے کی کوشش کریں نماز یاد کریں اس کے لیے کوشش کریں تھوڑی بہت محنت کریں آپ کو ایک دن میں یاد نہیں ہوتی پانچ دن میں ہو جائے گی پانچ دن میں نہیں ہوتی دس دن میں ہو جائے گی دس دن میں نہیں ہوتی ایک مہینے میں کر لیں دو مہینے میں یاد کر لیں تین مہینے میں یاد کر لیں تین مہینے میں تو ہو جائے گی نہیں ہوتی سال میں کر لیں مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روز کا ایک ایک لفظ بھی یاد کریں تو کبھی تو وہ وقت آئے گا کہ آپ کو پوری یاد ہو جائے گی ہو جائے گی نا دیکھ کے آپ کو پڑھنی نہیں آتی تو آپ سن سن کے یاد کر سکتے ہیں جیسے ہم سن سن کے باتیں یاد کر لیتے ہیں سن سن کے آپ کام کرنے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں دیکھ دیکھے کہ آپ کام کرنے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں تو سن سن کے آپ عربی کے چند الفاظ بھی یاد کر سکتے ہیں جو نماز والے ہیں وہ بھی یاد تو سب سے خدارش ہے کہ نماز کو آپ یاد کریں اور جب تک یاد نہیں ہوتی اس دوران میں آپ نے یہ نہیں کہ نماز پڑھنی نہیں ہے وہ پڑھیں اور جس طرح میں نے بتایا اس طرح پڑھ لیں جب آپ کے پیچھے کھڑے ہوگے صرف چپ کر کے کھڑے رہے نہیں پڑنا آتا کچھ بھی چپ کر کے کھڑتے رہے یا تنہا کبھی پڑنی پڑتی ہے تو اللہ آپ اوپر کہا کہ ہاتھ باندھ کھڑے ہو جائے کریں ٹھیک ہے کوئی ذکر کر لیا کر اس میں آپ اللہ کا نام بار بار پڑھ لیا کریں رکوب میں اللہ کا نام بار بار پڑھ لیا کریں سجدے میں اللہ کا نام بار بار پڑھ لیا کریں اتحریات پہ بیٹھ کے اللہ کا نام بار بار پڑھ لیا کریں یہ صرف اس وقت تک جب تک آپ کو نماز یاد ہوتی نہیں ہے تو نماز کو اچھے طریقے سے آپ یاد کریں امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ اس سے آپ کو حوصلہ بھی ملا ہوگا تسلی بھی ملی ہوگی اور کچھ نہ کچھ دل میں امید پیدا ہوئی ہوگی نماز کو یاد کرنے کی تو لازمی طور پر یاد کیجئے اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں کو یاد رکھے دوسروں دکھ پسانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے ویڈیو جس کو چلو گی اور ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈز کو نوٹفکیشن آپ کو مل جائے کریں اگلی ویڈیو تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ